سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ سمجھتی نہیں ہے اور عمران خانے یہ پچھلے چار پانچ مہینے میں اور خصوصاً اس آڈیو لیگ کے بعد میرا خیال ہے ان کو تھوڑی سی شرم آیا کرنی چاہیے تھی لیکن ان کو نہ شرم آئی ہے نہ حیاء آئی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ انڈر سیکرٹری سٹیٹ کے جو ہیں انہیں پاکستانی سفیر کو حکم دیا کہ عمران خان کو طریقے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے اور شباز شریف کو وزیراعظم بنایا جائے تو آپ کو ماف کر دیا جائے گا تو یہ اس جھوٹ کو تواتر کے ساتھ بول کے سچ ثابت کرنے کی کوش کر رہے ہیں میں تو پاکستان میں نہیں تھا لیکن آڈیو لیگ جو ہے جہاں بھی تھا اس کو سن لیا اور پھر انہوں نے کہا جو ہے ریفرنس دیا کہ جب آپ کے گھر ڈاکہ پڑے تو چوکیدار کہے کہ نیوٹر ہیں تو کیا آپ چوکیدار کو ماف کر دیں گے اور اس کے بعد پھر انہوں نے دمکی امیز جو ہے لہجے میں جو باتیں کی وہ آپ نے سب نے سنی سچ تو یہ ہے کہ چوکیدار کی آپ بات چھوڑیں یہ تو ایک terminology وہ use کر رہے ہیں کہ vote of no confidence کے ذریعے ہم نے چوڑوں اور ڈاکیوں کو اکرمت سے اٹھائے آپ ایک لمبی داستان ہے جو چھ سات مہینے میں بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ابھی کوئی action نہیں لیا گیا action لیا جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قائدے کے مطابق ہو تاکہ ان کو relief ملنے کا جو خدشہ ہے یا possibility جو ہے کم سے کم جب چور حکمران بن جائیں جس طرح عمران خان ساڑھے تین سال رہا ہے تو یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس چور کی حفاظت کرے یا اس کے مفادات کی حفاظت کرے پاکستان کی افراد جو ہیں وہ قانون کے تابے ہیں آئین کے تابے ہیں اور وہ کسی شخص کے اقتدار کی جو ہے حفاظت کے لیے یا چوکیداری کے لیے معمور نہیں ہوئے وہ پاکستان کی سردوں کی چوکیداری کے لیے معمور ہے اور اس کے لیے ان کی بے شمار قربانیاں ہیں ہماری پچھلے بھیس سال کی بائیس سال کی دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس بات کی گوائی دے گی کہ دنیا میں کسی قوم نے یا کسی قوم کی فوج نے یا کسی ملک کی فوج نے اتنی قربانیاں نہیں دیں جتنی پاکستانی افراج نے قربانیاں دیں ہیں سیویلینز نے قربانیاں دیں ہیں دوسری سکیورڈی ایجنسز نے قربانیاں دیں ہیں تو پاکستان میں کلیر کر دوں کہ ہمارے چوکیدار ہماری سردوں کے چوکیدار یا محافظ جو ہیں کسی چور کی حفاظت کے لیے یا چوکیدار کے لیے چوکیداری کے اوپر معمور نہیں ہیں تو پاکستان کی سیاست میں اگر ان نیوٹرن ہوئے ہیں انہوں نے ایک سٹینڈ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق تو ساری قوم جو ہے اس چیز کو اپریسیئٹ کرتی ہے ساری قوم جو ہے ان کے اس سٹینڈ کے ساتھ ہے پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کی ماسٹر کاپی دفتر خارجہ میں ہے جو تمہارے پاس تھی وہ کدھر گئی اس کی کاپی پرائیم منسٹر ہاؤس میں آپ نے خود کہا عمران خان نے خود کہا کہ وہاں میرے پاس تھی اور کہا کہ مجھے نہیں بتاؤ کدھر گئی ہے جو میرے پاس تھی یہ سائفر جو ہے یہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جتنے بھی سائفر ہوتے ہیں ان کا پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں بین القوامی ان سے زیادہ تعلق ہوتے ہیں اور اس کا کاغذ گھوم کر دینا پہلے پرسنل کسٹڈی میں رکھنا پھر کہنا کہ مجھے پتہ نہیں وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے یہ آن ریکارڈ ہیں میں نے اپنی 32 سالہ سیاست میں کسی سیاستدان کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ اتنی شرمی کے ساتھ جو وزیراعظم کے عوضے پہ بھی رہا ہو اس قسم کی باتیں کرتے نہیں دیکھا اپنے موسنوں کو گالیاں دیتا ہے جو ہاتھ اس کو کھلاتا ہے اس ہاتھ کو کٹتا ہے ساڑھے تین سال اس نے کس طرح بزارے آپ لوگ میڈیا کے حضرات مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کس طرح اس نے گزارے اس کا جو اقتدار جو ہے جتین دیر بھی رہا وہ کس کا مرہون منت تھا اور آج کیا زبان استعمال کر رہا ہے میں سمت ہوں کہ کسی بھی ملک اس قسم کا سرورا کوئی رہا ہو تو اس ملک کے لیے جو ہے لمعہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے سب سے بڑے آفس میں کس طرح پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ کس طرح کی زبان جو ہے استعمال کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ قوم آپ کو ماف کر دے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو ماف کر دے گی آپ نیوٹرل ہیں قوم آپ کو ماف نہیں کرے گی دیکھیں ہماری جدو جو ہے چار ملٹری ادوار کے اندر سیاستدانوں کی جدو جو جیے رہی کہ ہمارے ادارے آئین کہتا ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں اگر آج وہ آئین کی پابندی کرتے ہیں وہ نیوٹرل ہیں تو کہتا ہے قوم آپ کو ماف نہیں کریں یعنی اتنی بے حیائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیوٹرل جو نیوٹرلی جو اس کو چھوڑیں غیر جانبداری کو پریزیڈنٹ صاحب جو جاتے ہیں جا کے منتیں کرتے ہیں ملاقات کراتے ہیں وہاں پہن پکرتا ہے معافی مانگتا ہے ترلے کرتا ہے اور ساتھ دمکی دیتا ہے یعنی اندر کھاتے چار دواری میں کمروں میں پہن پکرتا ترلے کرتا ہے اور جلسوں میں اپنے ورکروں کے سامنے بڑھ کے مارتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ساری قوم کے لیے یہ ہمارے اقتدار کی بات نہیں ہے اقتدار آنی جانے چیزیں ہوتی ہیں اقتدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں کسی کا اس پہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے اقتدار کے اوپر لیکن پاکستان کی سالمیت پاکستان کے آداروں کی سالمیت پاکستان کے آئین کی پاسداری پھر اس نے حلف لیا ہے حلف لیا ہے آئین کا دیکھیں وہ آئین کی حلف تو اس نے بھی لیا ہوا ہے اور ساتھ وہ جو جن لوگوں نے ہماری اسواج نے بھی لیا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے حلف خلاف ورزی کرو اور نیوٹریلیٹی چھوڑو اور کانٹرڈیکٹری جو ہے وہ اس کے موں سے نکلتی ہیں شاید اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے صبح کیا کہا تھا اور آج اس وقت کیا کہا تھا اور صبح کیا کہا رہا ہوں کیسز جو ہیں ماف کرنے کی اس نے بات کی کیسز تو پنجاب گورم نے ماف کی ہیں اس خاتون کے جو اس وقت پتن امریکہ اس کے جو ٹرسٹ کیا ہے ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ اور اس امران خان کے ساتھ تیسری ٹرسٹ ہی وہ ہے اس کے کیس ماف ہوئے ہیں ہمارا کاؤں سا کیس ماف ہو ہے کوئی ایک کیس بتا دیں جو ماف ہوا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قوم کے لیے لمعہ فکریہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جلسوں کے اندر عمامی جلسوں کے اندر جھوٹ بولتا ہے ماکسان کی سکیورڈی فورسز کے مطلق جو ہے غلط زبان استعمال کرتا ہے اور منافقت سے کام لیتا ہے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اندرون خانہ ترلے کر کے پنجابی میں کسی کے گھر جو ہے وہ پیغام بجوانا آیا کو پتہ کس کے ذریعے بجواتے ہیں انہوں نے صدر پاکستان کو بجوائے ساڑھے کون دنیا صدر پاکستان دی بستی ان کے ذریعے پیغام بجوائے صدر پاکستان کے ذریعے اور پھر انہوں نے کاہی بیٹھ کے ترلے کی تے انہیں کے آگے آتے ہاتھ جوڑے کہ گلتیوں ہوگئے ہیں مافی دے دے اور پھر ساتھ جو ہے جلسوں میں جو ہے وہ بات کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ عوام یہ بات سمجھتے نہیں اس کو ہال پڑھ رہے ہیں نومبر کے اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام کو اس کو نومبر کے ہال ہے اس نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں نے پانچ سال یہ بھی مکمل کرنے اور پانچ سال اگلے بھی لینے ہے اس نے اس کا دماغی توازن جو ہے نا وہ درست نہیں رہا آپ دیکھیں کہ ہیلیکاپٹر کا حادثہ ہوا اس کے مطلق جو ہے پی ٹی آئی نے کیا زبان بولی آج سے چھ سات روز پہلے پھر ہمارے آفسر و جوان شہید ہوئے ہیں ہیلیکاپٹر کے حادثے میں اس وقت ایک لو کی دہشت گردی کی جو ہے اس وقت بھی فضاء بنی ہوئی ہے ہمارے شمالی علاقوں کے اندر ہماری فوج جو ہے آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور قوم کو اپنی افواج کے ساتھ اس وقت پاکستان پاکستان میں بہت بہت تنظیم ہیں جو فلاہی ادارے جو ہیں وہ ایک بڑا مسالی کام کر رہے ہیں حکومت جو ہیں سن کے وزیر آلہ بلوستان کے وزیر آلہ وزیر آزم پاکستان جو ہیں مجھے بتائیں یہ کہاں گیا ہے پاکستان کی افواج جو ہیں پاکستان آرمی پاکستان نیوی پاکستان رابزدگان کی جو کروروں لوگ ہیں ان کی مد کے لیے مجھے یہ بتائیں یہ کہاں گیا سوائے اقتدار کے سلاب جس وقت اروج پہ تھا اس وقت بھی یہ جلسے کر رہا تھا اقتدار کی حوص نے شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے انشاء اللہ یہ تمام مرائل آئین اور قانون کے تیہ تیہ پائیں گے وقت پڑھ رہے ہیں نومبر کے اللہ کا فضل سے نومبر بھی خیر خرید کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرلے عبور ہوں گے اور اس کے ترلوں اور اس کی بڑکوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے خصوصا کوئی شاک کی شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی اس آڈیو لیگ کے بعد آپ لوگ بہتر جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں اور بھی آنی ہیں پھر پتہ نہیں کیا آلوے رسول آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آلوے مہین مہین آلوے سوال مہین آلوے آلوے ایک توانا اپوزیشن میں ہو یا حکومت نہیں ہمیں میر بانی جوڑی وزیر دفاع ابھی ہیں وزیر خارج بھی ہیں اور مجھے یاد کرتا ہے اپرائی ٹیٹیشن کے چیئر بنگی رہ دکیوں کو آنی پہ دکیوں آپ سے اور ایک ایسے خاندان سے آپ یہ والد ساتھ بھی امپورٹن رول رہا ہے اور آپ خیرے وزیر دفاع ہیں جن کے سکنیجر سے دوسرے آرمی ٹیٹی سنبھری جائے گی پہ پچھنے نکی آپ ہی دوسرے اور اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ جنرل اکرام گجرام پور کے کمانڈر تھے اور ابھی بھی جنرل آمی پانچ نمبر پہ وہ بھی گجرام پور پہ کمانڈر ہے تو کیا آرمی شیف نے کیا دیا کہ آئی نوم اور نومبر سنبھری سنبھر کو چلا جائے تو کیا کب تک آپ نیس آرمی شیف کو انونس کر دیں گے تا کہ جو یہ بیمار شخص ہے اس کا بیمار بیماری ختم ہو کوئی علاج ہو جائے کمی ہم درگی ہے انہوں کی بیماری علاج پہ جائے افاقہ اور نسی دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جو میرا تجربہ میں اس کی بیسس پہ جو پہلے میرے دو جو تجربات ہیں اس سلسلے میں یہ پروسس جو کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہوگا یا نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہوگا لیکن یہ نواز شریف صاحب نے یہ روایت رکھی تھی کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتے ہیں ان کو اتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ ایک اترام کے ساتھ ایک پروٹوکل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جوانوں سے اپنے افسروں سے جن کو انہوں نے کمانڈ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اکست ہو سکیں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی جلدی نہیں ہے انہوں اور تا سن دیو دو تین اف تیل اور تا جڑا ہے انہوں مرچان لگنے رہن یہ لڑنا کوئی نہیں یہ پرکٹھے ہی انہوں نے پڑھ لگا دے انشاءاللہ دوسرا پکشن بھی کہہ رہے کہ نمبر سے بہل پسیبیلی ہے کہ نی چی کمان کو جائے نہیں دیکھیں میں یہ دوسرے پہ تو کمنٹ نہیں کر سکتا اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو میرا جو اسائنمنٹ ہے وہ مجھے کمپیل کرتی ہے کہ ایسی دوسری بات جو آپ نے کیا ہے انہوں نے بلکل ٹھیک بات کیا ہے انہوں نے وہاں پہ جو بات کیا ہے میرا خیال ہے اس سے بھی آپ نے بھی میرے بھائی نے بھی یہ بات کیا ہے کم اس کم جو آج سے چھے یا سات دن یا دس سن پہلے جو تھوڑا سا ایک ابحام تھا ابحام تو دور ہو ہے سارے بھائم دور ہو جائیں گے انشاءاللہ بھائی صاحب آپ جنگر میں تھے نوازلی کے بھائی ایک افوائی چلی کی شاید آپ آنی سی کی بھائی نہیں میں آپ کو بابت ہوں جاتی دورے پر رہن جہاں ان کے ساتھ اور دورے میں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میرا خیل ان کا پرسنل سٹاف ہے اور تو کوئی نہیں باقی جو میں واپسی پہ رکھا تھا جاتی دفعہ میری ملاقات میاں صاحب سے ہوئی تھی انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ واپسی پہ رکھ جانا پیور پرسنل ملاقات تھی جو میرا جمعہ جمعہ ان کے ساتھ پڑا کوئی سیاسی گفتو جو ہے گفتو نہیں میں ذاتی گفتو ان کے ساتھ ضرور رہی میں بلکل آپ جس طرف اشارہ کریں اس قسم کی کوئی گفتو نہیں گفتو مجھے جس طرف امران صاحب حکم ابھی جیسے آپ نے کہ مازم نے مادشم صاحب وقت قسم جی 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 مادشم صاحب کے بطور دوری آدم پائن کیے ہیں وقت دوری آدم کا اخیاب نہیں ہے جو جو سنجائیں پرائن نیش ڈیک ہر دخول اس ایک اہم کانسیٹوشنل کورپولیو ہے اسٹو کوئی ایک کنٹروورسی کی ہوئی ہے جو جیدی ہے کہ فلان چرسی کو ازالیا گیا فلان چرسی کو ازالیا گیا اس طرف اپنی ایم 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 کے رینکس میں کوئی دیکھنگ ہے امیہ صاحب کے ذہن میں کوئی دیکھنگ ہے کہ ہم نے بایر کوئی ٹاپ اونسی میں سے سیریرز کے ساتھ جانا ہے یا اس کے اوپر بھی کوئی دسیئن نہیں ہوا سکتا کوئی دسیئن نہیں ہوا جو روایت ہے آپ نے بھی بتایا کہ پانچ اشخاص کے نام آتے ہیں اور بلکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ جنرل اکرام صاحب کا پانچویں نمبر کے نام تھا تو اس پانچ میں سے جو ہے کوئی بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے ویسے میں ایک روایت آئے لیکن اس سے علاوہ بھی اگر ماضی میں ایسے موجود ہیں مسالیں جس میں پانچ نمبر سے جو نام نہیں بھی ریکمنٹ ہوئے تھے ان میں سے بھی لوگوں کے پانٹ کیا گیا میرا اپنا خیال ہے کہ جنرل ایک امپریشن ہے کہ تری سٹارٹ جنرل جو ہے وہ سارے کے سارے الیجبل ہوتے ہیں اپنے اس پلٹ کے لیے لیکن اگر جو نام ریکمنٹ ہوتے ہیں GHQ کی طرف سے چیف جو نام ریکمنٹ کرتا ہے منسٹری آف دیفنس سے ہوتے ہوئے وہ پرائن میسٹر کے پاس ہوتا ہے ان کے ایک اپنی سینٹیٹی ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروسس میں سے گزر کے نام آتا ہے لیکن جو خود سارے جو نام ریکمنٹ کرتے ہیں جو ریکمنٹ کرتے ہیں جا پر سارے ہیں جناities سامرے ہیں جا پر سارے ہیں جا پر سارے ہیں جی جی صحر sir آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ جو چیزیں پبلک کے ریل میں نہیں آتی جو عوامی بیعث کا موضوع نہیں بننی چاہیے وہ سائیفر ہوتے ہی اس لیے ہے کہ وہ سیکرٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپریشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے سفیر کے کہ میں فلان سے ملا میں فلان سے ملا یہ گفتگو ہوئی وہ سائیفر میں بعض اوقات چیزیں جو ہیں سیکرٹ بھی ہوتی ہیں بعض اوقات جو ہیں غیر معمولی ہوتی ہیں بعض اوقات روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں مجھے جو ایکسپیرینس ہے بسیت فورن منسٹر میں اس پہ بیس کر رہا ہوں اپنی انیلیسس جو ہے لیکن اس شخص نے یہ ثابت کیا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں بلکل وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس شخص نے ثابت کیا ہے کہ یہ اس عوضے کے اہل ہی نہیں تھا جو شخص جو ہے باتیں جو جس طرح کی وہ کر رہا ہے اور یہ اپنا افیشل سیکرٹ ایٹ کی بھی وائلیشن ہے اور اپنے حلف کی وائلیشن ہے جو پرسوں اس نے حلف لیا ہے اپنے ورکر سے اور خود اس کی بھی وائلیشن ہے کہ اس نے پاکستان کی سیکیورٹی شخص نے کامپرمائز کی ہے ایک جھوٹ بولا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ پچیسزار ڈالر پہ بندہ ہائر کیا ہوا ہے جو ان کے تعلقات جو ہیں اور ساتھ رپیئر کر رہے ہیں اور ساتھ اسی آڈیو لی کے اندر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا نام بلکل ہی لینا فلانے کا نام بلکل ہی لینا یعنی یہ وہی صاحب ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ جو ہے نیوٹرل کہتا ہے ساتھ ترلے کرتا ہے ساتھ ہاتھ جوڑتا ہے ساتھ مافیا مانگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہیں کہا ہے اس نے کہ غلطی ہوئی ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کولم میں صاحب صاحب کے کولم میں جو ہے وہ شخص کا یہ بدقسمت ہی ہوتی ہے کہ جب سسٹم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آر ٹی ایس بیٹھتا ہے تو پھر ایسے لوگ جو ہے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ بلکل ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے یہ کہتا ہے نا کہ مجھے جیل بجو یہ میں عدلیہ تحریک میں جنگ جیل میں تھا وہاں بے ڈی جی خان سے کچھ قیدی جو ہے ٹرانسر ہوئے میں نے پوچھا ان سے کہ اور ہوتے کون کون سی ڈی جی خان ہونے کے امران خان سے کہاں وہ نہیں آیا آپ کے ساتھ کہتا ہے وہ تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ پرلے کر کے تو وہ رہا ہو گیا تھا اسی چھوٹی 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 دن کہتا ہے تین دن رہا تینوں دن رہا رہاں پہ کیٹ کے اندر یہ جسے جائے دا لگ پتا جائے دا پتا لگے دا پھر جڑائے گا بڑکان جلے جل سے ہی ماریا جانی ہے نہیں ہوتے اندر نہیں بڑکان کوئی مار سکتا ہے فروق مرزا صاحب روان نماز صاحب سے کہ عدلیہ اور افوال کے خلاف جب کوئی اس طرح کا ٹرینڈ چلتا ہے تو جو سیبل گورنمنٹ ہوتی ہے تو ایکشن کرتی ہے اب تک تقریباً سو سے اوپر آپ کی فریس کانفرنس سکم دیتے ہیں اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کاروائی کرے گی آپ نے کاروائی ہوگی تک نہیں میرا خیال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو مسلم کی نون لیگ کے یا پیس پارٹی کے جو پرانے اقراج ہیں وہ آپ نکال رہے ہیں اور آپ کاروائی نہیں کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ فوج اسی طرح ملائن ہوتی رہے اور بدران ہوتی رہے ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں میں آپ کے سامنے جو ہے اللہ کی میرمانی ہے یہ جو میں وزیر دفاع کا میرے پاس اسائنمنٹ ہے میرا یہ فرض ہے بلکہ حکومت میں ہونے کا بلکہ ایک پاکستانی کی اسی ایس سے بھی میرا فرض ہے کہ جب فوج کے خلاف اس قسم کی کمپین چلائی جائے اور اس کو ڈیفینڈ کیا جائے اور میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ جو ان کے خلاف کاروائی جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح کوئی ایسا ہاتھ ڈالا جائے جس سے ان کو ریلیف ملے ہاتھ ایسا ڈالا جائے کہ پھر ان کو ریلیف نہ مل سکے اس کے علاوہ اور تاخیر کا کوئی اور سباب نہیں ہے جو آپ سپیکولیشن کر رہے ہیں وہ قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مسپلیسٹ ہے ہم سیاسی ورکر ہیں ہمارا کسی کے خلاف کوئی گراج نہیں ہے سیاسی ورکروں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے سیاسی ورکر اس کے برداشت کرتے ہیں یہ بندہ سیاسی ورکر نہیں ہے یہ بندہ سیاسدان نہیں ہے اس لئے اسے برداشت نہیں ہو رہی اقتدار چھینہ اقتدار عوام کے ووٹوں سے چھینہ جاتا ہے اور طریقے سے بھی پاکستان میں چھینہ گیا ہے ہماری تاریخ بتاتی ہے لیکن ہم نے کبھی یہ زبان جو ہے نہ ماضی میں استعمال کی تھی نہ آج استعمال کریں گے جو زبان یہ شخص کر رہا ہے اور یہ میں پھر روپیٹ کروں گا کہ ہم سیاسی ورکر ہیں اور سیاسی ورکروں کی کوئی روایات ہوتی ہیں اور ہمیں ان روایات کا پاس آئے اور لیکن پاک افواج کو اس بندے کی زبان جو یہ استعمال کر رہا ہے اس کا برپور دفاع کریں گے آپ کے سامنے بھی کریں گے جی پریس کانفرنس میں آپ نے ذکر کیا ہے سوشل میڈیا پہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کو عدالتوں میں بھی لے کے جائیں گے سوشل میڈیا پہ بھی کریں گے سوشل میڈیا پہ بھی کریں گے سوشل میڈیا پہ بھی یا وہ بنی ستائیس نام پر میں میرے میں معافی چاہتا ہوں میں اپنی انیبیلیٹی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اس وقت یہ کیلپولیشن جو ہے نا ادھر بیٹھ کے نہیں کر سکتا تو دفتر آجی ہے تعلق بیٹھتا مجھے آپ نے ابھی بتایا ہے آپ نے بتایا ہے اور آپ نے بھی بتایا ہے میرے کو کلی پوچھ دونا کو پوچھ لے مریڈم گزادم آرین سوڑو ٹی بی سے سوڑو سوڑو سر آجیو لیکس کے حالے سے آپ نے خود بھی ذکر کیا آپ اب اچھا یہ پیدا ہو رہا ہے کہ رفاقی قابلہ کے عزوہ مساس بیٹھا نے بھوٹری شاہد چھوڑ کرتا ہے اس سوال کی قابلہ کے اجراس میں بھارتی سوفٹویر استعمال کرنے کا انشاء ہویا اور اس سوال سے یہ اطلاع بھی ہے کہ جبیعظم صاحب نے کے بھی اور دلکھی ہے تو میرا سوال سے کہ حکومت کی سوال سے کیا کرے گی ہے کیا مزید آڈیو ویڈیو نے اسی اگرانی راست چھوڑنے کا انتظار کیا جانا ہے یا جو بھڑو کی سوال سے انہوں کی اگر بھارتیں دیکھیں یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو جو بھی چار پانچ ابھی تک آڈیو جو لیکس آئی ہیں ان میں جو جس میں یا شواشی صاحب کی بات چیتا ہے یا ان کے سلاف کی ان سے بات چیتا ہے یا دوسرے وزراء سے بات چیتا ہے میں نے سونی تو نہیں ہے کوئی بھی نہیں سونی ان میں سے میں نے بڑی ضرور ہے ان کا جو ایک ریٹن فارم میں تو اس میں کوئی ہمارا جو اللہ ہمیروانی ہے کہ کوئی ایسا انکریمنیٹنگ کوئی بات چیت نہیں ہے بلکہ یہی کہا گیا ہوا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوگا جو بھی کہا گیا ہے لیکن جو عمران خان کی جو لیکس آئی ہیں اس سے تو اس بندے کا جو دوگلہ پانہ ہے یا جو بہروپیہ بنا ہوا ہے اس سارے کا سارا سامنے آ گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خدشہ تو ضرور جو آپ کہہ رہی ہیں بلکل خدشہ اس بات کا ہر وقت ہوتا ہے کہ یہ کسی اور ملک کے ہاتھ جو ہیں ہمارے جو افیشل سیکرٹس ہیں یا ہمارے سینسٹیف انفرمیشن ہیں وہ نہ لگ جائے لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے کہ وہ ایسی صورتحال نہیں ہے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں انہوں نے بڑا فول پروف سسٹم بنایا ہوا ہے یہ جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ سارے کی ساری پرائم میسٹر ہاؤس سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں اور جیسا کہ ان سے ظاہر ہے اس میں کچھ جو ہے عمران خان کے اقتدار کی ہیں کچھ جب ہمارے اقتدار میں اس وقت کی ہیں لیکن جو سینسٹیف باتیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح اس انداز سے عمران خان کرتا ہوگا لیکن اس وقت جو ہے کچھ سینسٹیف بات خدا خاصتہ اگر کرنے بھی ہو تو ایک پروٹیکٹیڈ محول میں کی جاتی ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جس سے سیکیورٹی کو ہمیں تریٹ ہو سکتی ہے وہ پروٹیکٹیڈ محول میں کی جاتی ہیں وہ اس طرح اوپنی گاپ شاب کے انداز میں کی جاتی ہے جس طرح وہ حسد عمر کو بھی انٹرکشن دے رہا ہے کسی اور کو بھی انٹرکشن دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہنا میری کلان آنا لگی ہو میری کلان آنا لگی ہو یہ یہ ایک بات تو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اس میں ہماری بڑی لمبی ہسٹری ہے یہ جو بات کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب جتنا بول رہے ہیں اس سے کم از کم یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ادارے جو ہے ہمارے وہ نیوٹرل واقعی ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی جو چیخیں بلند ہو رہی ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ان کو کہاں تکلیف ہو رہی ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر ہم آگے دیکھیں کہ آنے والے جنہوں میں ہمارے عدلیا ہماری افوان ہماری پارلمنٹ ہمارا میڈیا ہماری اگزیکٹر یہ سارے اگر آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا عزت آبرو ان کا اعترام جو ہے وہ کسی صورت میں بھی کمپرومانٹ ہے یہ باقی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی تو بڑی لمبی ہسٹری ہے اس کو آپ سکسٹیز میں بھی لے جائیں ففٹیز میں بھی لے جائیں سیونٹیز میں بھی لے جائیں ایٹیز میں بھی لے جائیں یہ جو پشید آئی گزری ہے اس میں بھی لے جائیں یہ جو دوہزار سے لے کے دوہزار دس تک یا دوہزار آٹھ تک جو ہے وہ ہسٹری ہے وہ انفورچنیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سارا کچھ ہوا یہ بڑا انفورچنیٹ ہے اور اگر ہم کو ایک زندہ قوم ہے جو مجھے یقین ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں تو زندہ قوم جو ہے اپنی تاریخ سے اپنی جو واقعات ہوتے ہیں قوموں کے ساتھ جو ہے ان سے سبق لیتی ہے اور اسے سیکھتی ہے لیکن یہ شخص بار بار انسسٹ کر رہا ہے کہ وہ چوکیدار جو ہے وہ اس کی نجائز ارکتیں جو اندر ہوتی رہیں ان کی افاظت کیوں نہیں کرتے خاجر صاحب نمیر اکبر آئے گی اسے خاجر صاحب آؤ بھائی بھائی لیٹر بھی ہے یہ بھائی بھائی لیٹر بھی ہوں سی بھائی بھائی لیٹر بھی ہوں سی بھائی بھائی صاحب یہ بتائیے کہ پریزنٹ آف پاکستال کل مجھتے پہجازیں افتاب کرنے جا رہے گی جسٹ آج کٹر میں کوششن ہے کہ صدر کو جو حمد لیتی لیتی وہ پڑھنے کے پابا دے گا صدر اپنے طرف سے بھی کوئی گیاں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حکومت خالب کوئی ایسی بات ہوں نہیں ہے حسابیں کریں جو شاید پسندہ ہے حمد کو تیسیوں تھے وجودوں ہونے ہیں آڈیو لیگ کے بعد عمران خان کی بیرونی سازش کا بھانڈا پھوٹ کیا عمران خان اداروں کے خلاف غلط زبان استعمال کرتا ہے تمام امور اور مراحل آئین و قانون کے مطابق تیہ پائیں گے انتقابات مقررہ وقت پر ہوں گے عوام عمران خان کی حقیقت کو جان چکے ہیں بفاقی وزیر دفاع قواجہ آصف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے جو آپ نے وہ لحظہ کی پی ٹی وی نیوز سیئیتی تازہ ترین